کرکٹ ورلک کب کی تاریخ میں افسیت کی بات کی جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو تین بڑے افسیت کرکٹ ورلک کب کی تاریخ میں ہو چکے ہیں پہلا 1999 کی کرکٹ ورلک کب میں پاکستان بنگلہ دیج سے جیتنے میں ناکام رہتا ہے 2007 کی کرکٹ ورلک کب میں آئرلینڈ کی ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم کی بھرپور بینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد اب 2023 کی کرکٹ ورلک کب میں افغانستان پاکستان کو تمام ڈپارٹمنٹس نے ناک اوٹ کر دیتا ہے سوچ رہے ہوں گا کہ انزمامولہاک ان تینوں اپسٹ میں کیسے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انزمامولہاک ان تینوں کرکٹ ورلکاپ میں جہاں پر پاکستان کو اپسٹ شکریص ہوئی ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے 1999 کی کرکٹ ورلکاپ میں جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیز سے ہارتی ہے تو اس وقت انزمامولہاک پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بطور بیٹر شامل تھے دوہزار ساتھ کی کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹیم جس میں آرلین نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ناکوچنے چبوا دیے تھے اس کرکٹ ٹیم کے کیپٹن انزمام الحق تھے دوہزار تیس کی کرکٹ ورلڈ کپ میں جب اوانستان نے پاکستان کو شکست دی تو اس کرکٹ ورلڈ کپ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق ہیں یعنی کہ پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں جو تین اپسٹ ہوئے ہیں ان میں انزمہ ملاق کا رول کہیں نہ کہیں پر ڈریکٹل یا انڈریکٹلی نظر آتا ہے پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ کے اپسٹ کی بات کی جائے تو پہلا اپسٹ پاکستان کو 1999 کی کرکٹ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش سے ملتا ہے جہاں پر بنگلہ دیش پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور 223 رنز بناتا ہے بنگلہ دیش یہ 223 رنز پاکستان کے اس وقت بہترین بولنگ اٹیک کے سامنے بناتا ہے جن میں وقار یونس، نسیم اکرم، شویب اختر اور سپینرز میں سکلین مشتاک اور شاہید افریدی شامل تھے جواہ میں پاکستان کی بہت ہی اچھی بیٹنگ ہوتی ہے دفریدی، اجاز احمد، سلیب ملک اور انزمہ ملاق کی موجودگی میں پاکستان کی پوری کرکٹ ٹیم 111 رنز پر آل آؤٹ ہو جاتی ہے یوں یہ پاکستان میچ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلے اپسٹ کے طور پر بنگلہ دیش سے ہار جاتا ہے اور اسی میچ کے بلبوتری پر بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آگے چل کر ٹیسٹ ٹیٹس حاصل کرتی ہے اور ورلڈ کپ میں شامل ہونے کا نومی ٹیم کا اعزاز حاصل کر لیتی ہے پاکستان انٹیا اور بنگلہ دیش سے ہارنے کے باوجود 1999 کے کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلتا ہے لیکن وہاں پر پاکستان پہلے کھیلتے ہوئے 132 رنز پر آل آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل کا سب سے کم ترین سکول بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا آج تک تک بنا ہوا ہے پاکستان کو ورلڈ کپ میں دوسرا افسر دوزہ ساتھ کے کرکٹ ورلڈ کپ میں ہوتا ہے جہاں پاکستان آئرلنڈ سے میچ ہا جاتا ہے اس میچ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میچ میں پاکستان کی بیٹل عمران نظیر، محمد حفیظ، محمد یونر، محمد یوسف، انزمام الحق، شوائب ملک اور کامر اکمل جیسی ایک سٹرونگ بیٹنگ لائن شامل تھی جس کا آج بہت سے پاکستانیت سبر کرتے ہیں کہ یہ بہترین بیٹنگ لائن ہے لیکن یہ بہترین بیٹنگ لائن 132 سٹنس پر آئرلینڈ کے خلاف آؤٹ ہو جاتی ہے جی ہاں یہ 6 ساتھ بہترین بیٹرز 132 سٹنس پر ہی پوری پاکستان ٹیم کو آؤٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آئرلینڈ میل اوبرائن اور کیون اوبرائن کی شاندار پاری کی وجہ سے یہ میچ پاکستان سے جیت لیتا ہے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں دوسرا اپسیٹ ہوتا ہے پاکستان اسی میچ کے چلتے آگے چل کر دہزار ساتھ کے کرکٹ ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا ہے یہاں پر بات نوٹ کرنے والی ہے کہ محمد حفیظ، محمد یونس، محمد یوسف، شوائب ملک اور کامر اکمل آج کل پاکستان کرکٹ ٹیم پر بہت سے دپارٹمنٹ میں کرٹیسائز کرتے ہیں وسیم اکرم 1999 کی کرکٹ ورلڈ کپ کے ٹیم میں شامل تھے جو بنگلہ دیش سے ہار جاتی ہے کامر اکمل کی اگر بات کی جائے تو دوزا گیلان کی کرکٹ ورلڈ کپ میں ان کے وعیے سے پاکستان نیوزیلینڈ سے میچ ہار گیا تھا انہوں نے روز ٹیلر کے کیچز ڈراب کیے جس کے وعیے سے روز ٹیلر ایک دھواندار سنچری بناتے ہیں پاکستان دوزا گیلان کی گروپ سٹیج پر صرف ایک ہی میچ ہاتا ہے اور وہ نیوزیلینڈ سے آتا ہے کامر اکمل کی جب خراب پروفرمنس کے وعیے سے انہیں پلائنگ 11 سے دوزا گیلان کی کرکٹ ورلڈ کپ میں ڈراب کرنے کی باری آئی تو ان کی جگہ ان کے بھائی عمر اکمل کو وکٹ کیپنگ کے لیے کہا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنی انجری کا بہانہ کیا تھا جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین نے بازے دھمکی دی تھی کہ اگر عمر اکمل بکٹ کیپنگ کے لیے نہیں آتا تو انہیں بھی ہم ٹیم سے ڈراب کر دیں گے یہ تمام لیجنڈری کلاری آپ کو آج بھی نظر آئیں گے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن یہ تمام لیجنڈری کلاری اپنے اپنے دور میں کسی نہ کسی اپسٹ میں شامل رہے ہیں یہ نائنٹی نائنٹی نائن کی اس ٹیم میں بھی شامل تھے جو بنگلہ دیش سے ہار جاتی ہے یہ دوزار تین کے کرکٹ ورڈ کپ میں بھی شامل تھے جب پاکستان پہلے ہی راؤن میں باہر ہو جاتی ہے جبکہ کینیا جیسی ٹیم سمی فائنل کھیلتی ہے یہ دوزار ساتھ کے کرکٹ ورڈ کپ میں بھی پاکستان کی ٹیم کا حصہ تھے جو آئیلنڈ سے بھی ہارتی ہے اور ورڈ کپ میں پہلی اسٹیج سے باہر ہو جاتی ہے اس ویڈیو کا ہرگز مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی افغانستان سے دوزار تین کے کرکٹ ورڈ کپ میں ہار کو ڈیفرینڈ کر سکیں یا اس کا کوئی جواز پیدا کر سکیں لیکن جب پاکستان کے لیجنری کھلاری اپنی ہاتھوں میں سیویاں لے پی سی بی کے اگلے چیڈ منج یا اگلے اتھورٹی کے لیے اس طرح لوبنگ کرتے ہیں اور اس طرح ایک گھڑیا قسم کا پاکستان کے پلئر جو ابھی ورڈ کپ کھیل رہے ہیں آزم کی کیپٹنسی رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے یہ ورڈ کپ کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کس پلئر کا فیوچر ہوگا اور کس کو اب ٹیم سے باہر نکلا جائے گا یہ بھی ورڈ کپ سے باہر ہوگا لیکن ابھی جو وقت تھا یہ بابر آزم کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کا ہے بابر آزم کو سپورٹ دینے کا ہے باقی ٹیم پاکستان کی اس ورڈ کپ میں ٹوٹل کار کردگی مجموعی کار کردگی کیسی ہوتی ہے اس کا ورڈ کپ کے بعد ہی پوسٹ مارڈم ہو سکتا ہے دیورنگ ورڈ کپ ٹیم کو اس طرح زلیل کرنا کافی دھکی بات ہے باقی اجازت دیجئے اگر اچھا لگی تو الوپ کاسن نسیم کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اس سے ہمیں کافی حمد ملتی ہے